کہاں وہ اسلام اور کہاں آج والا اسلام جس میں یہ نامنہاد سکالر بظاہر دعوے دار ہیں براد مائنڈڈ ہونے کے اور یورپ اور امریکہ کی گلیوں میں دھول چاٹنے والے اسلام سے اتنے بے خبر ہو کر اس چیز کو کہہ رہی ہیں کہ یہ خلق ہے اسلام کا اور یہ دین ہے تو کیا صحابہ ماذا اللہ انہیں خلق کا نہیں پتا تھا انہیں رحمت کا نہیں پتا تھا یعنی آج رحمت کا یہ مطلب لیا جا رہا ہے کہ خچر گھوڑے گدے سارے ایک جگہ کٹھے کر لو اور میلہ مویشیاں کو کہو یہ اسلام کا تصور رحمت ہے کہ یہودی بھی بیٹھا ہے ہندو بھی بیٹھا ہے سکھ بھی بیٹھا ہے مسلمان بھی بیٹھا ہے آج اہل کتاب میں سے جب کوئی علاقہ مسلمان فتح کریں اور اہل کتاب کلمہ نہ پڑے ہمارے والا اپنے کلمے پڑ رہیں تو ہمارا دین کہتا ہے انہیں اسی حالت میں قبول کر لو لیکن یہ تمہارے ذمی بنیں ہر بھی نہ ہوں یہ تمہارا راج مانیں حکومت تمہاری مانیں اقتدار تمہارا مانیں اگرچہ اپنے مذہب پہ رہیں شرائط قبول کر لیں ان کو کچھ نہ کہو جان ان کی محفوظ ہوگی یہ ذمی بنتا ہے صرف اہل کتاب میں سے اگر ہندو ہے سکھ ہے دوسرا اور وہاں جب جہاد ہوتا ہے تو پھر دو ہی چیزیں یا کلمہ پڑو یا سر اتارا جائے گا اس کے جان مال کی حفاظت کرو مگر اسے احساس دلاؤ کہ جب وہ وہ جذیہ دے اور جذیہ دیتے وقت اسے محسوس ہو کہ اس کی اعانت ہو رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور ابن عمر انہوں نے کہا ہمیں اللہ نے زمیوں پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے کہ کسی بھی زمی پر ظلم نہ کیا جائے یہ بھی رحمت ہے کہ ان پر ظلم نہ کیا جائے اور یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس نے کسی زمی کو مارا اس کا مال چھینا اس کا خون بہایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آنا حجیجہو یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میں اس زمی کی طرف سے کھڑا ہو کے اس کا حق مانگوں گا اس پر ظلم کیوں کیا گیا اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے صحابہ نے یہ پڑا تو صحابہ کہتے ہیں زمی پہ ظلم حرام ہے مگر انہیں ذلیل کرنا اور ذلت کا احساس دلانا یہ حکم قرآن ہے یعنی ان دو باتوں میں فرق ہے کہ زمی پہ ظلم نہیں لیکن زمی کو جنجھوڑا جائے گا اسے احساس دلایا جائے گا کہ تو اس طبقے میں نہیں ہے جن کے لئے عزت کا اعلان ہے ولی اللہ لیزہ ولی رسول ولی المومنین عزت اللہ کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور عزت مومنین کی ہے جنہوں نے کلمہ پڑا ان کی عزت ہے قرآن مجید کہتا ہے وہ جزیہ دیں اَيَّدِمْ وَهُمْ سَاغِرُونَ اس حالت میں جزیہ دیں کہ وہ اپنے آپ کو ظلیل سمجھیں ساغر کہتے ہیں ذلت والے کو وہ ظلیل ہو کے جزیہ دیں یعنی اہل کتاب کے علاوہ کے لئے تو ذمہ ہے ہی نہیں اہل کتاب کے لئے ذمہ ہے وہ جزیہ کے عوض میں ہے جزیہ مہانہ یا سالانہ جو رقم انہوں نے حکومت اسلامی کو ادا کرنی ہے ادا کیسے کرنی ہے یہ نہیں کہ اکڑ کے آئیں اور پیسوں کا شاپر سامنے اس طرح رکھ دیں ساغرون کا مطلب ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا گورنر بیٹھا کرسی پہ اور زمی نیچے آکے گھٹنوں کے بل بیٹھے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا جزیہ پیش کرے اور مسلمانوں کا گورنر اس کی گردن پہ تلوار رکھے اور پھر ایک ہاتھ سے جزیہ وصول کرے یہ کیوں کرے کہ قرآن پہ عمل ہو جائے وہم ساغرون پہ عمل ہو جو اللہ کا قرآن ہے جسے نہ تو کوئی تنگ نظر کہہ سکتا ہے نہ اس کو نیرو مائنڈ کہہ سکتا ہے تو آج علمیہ یہ ہے کہ اقلیات میں سے منارٹیز میں سے جو زمی کے حکم میں آتے ہیں نہ تو ان سے جزیہ لیا جاتا ہے اور نہ انہیں اس ذلت کا احساس کرایا جاتا ہے بلکہ ہمارے ہاں ایسے بھی نام نے ہاتھ سکالر پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ان کو اپنے برابر کرسیوں پہ بٹھایا عزت دی اور منحرف اور بدلی کتابوں کو قرآن کے ساتھ رکھا تو جس سے ان کا کفر پکا ہوا کہ ہم اگر کلمہ نہیں بھی پڑھتے ہم تو پھر بھی عزت والے ہیں ہم اگر یہ دین نہیں مانتے تو ہم تو ڈائریکٹ عزت والے ہیں یہ طریقہ یہ رحمت نہیں ان کے لیے یہ ان سے زیادتی ہے اور کرنے والا بھی مجرم ہے کہ جس طبقے کو جنجوڑنا تھا کہ تم زلیل ہو عزت تب ملے گی جب ماہ مدینہ کا کلمہ پڑھا جائے گا تو اس کو مسلمانوں کی ہمپلہ بنایا جا رہا ہے اور اس منحرف کتاب کو اصل تو جو کتاب کلام علاہی تھا اس کی تو کیا شان ہے آیت کے ہمپلہ بھی نہیں ہو سکتا یہ جو کنسیپٹ ہے رحمت کا جو آج کچھ نام نیحاد سکالرز جو لیبلر ہیں یا یہود و نصرہ کی آغوش میں بیٹھ کر بظاہر اسلام کا کام کر رہے ہیں یہ سب اسلام کی ان احکام سے منحرف ہیں کہ جو اصل میں اسلام نے اس سلسلہ میں رکھے ہیں اب دیکھو تفسیر ابن کثیر میں یا ایسے دیگر بہت سے ماخذ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ شرائط لکھی ہوئی ہیں جن پر زمیوں سے دسخط کروائے گا تھے کہ یہ شرائط ہیں جو کہیں چھبیس ہیں کہیں چھتیس ہیں ان پر عمل کروگے تو پھر ہمارے ملک میں رہوگے پھر تم ہمارے ذمہ ہو جان مال ہر چیز کی حفاظت ہے لیکن پھر بھی عزت نہیں دی جائے گی ظلم نہیں کیا جائے گا ذلت کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا ان شرائط کے اندر بھی لکھا ہے اور وہ شرائط کی مخوض ہیں حدیث سے صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کرسٹن یا یہودی کو تم گلی میں ملو یعنی وہ آگے سے آ جائے تم جا رہے ہو اس کو کراس کرنا چاہو تو پھر فرما اس کا حق نہیں کہ وہ گلی کے سنٹر میں چلے سنٹر چلنا ہے عزت والوں کے لیے فتر روح الہ ادی قی فرما اس کو دکیل کے تنگ رستے کی طرف کرو یہ کس کا فرمان ہے رحمت عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے کتابوں میں ہو کہ عزت تب ملنی ہے جب میں نے کلمہ پڑھنا ہے اب مسلم شریف میں فرمان رسول علیہ السلام تو یہ ہے کہ اسے گلی کے وسط میں بھی چلنے کا اختیار نہیں اس کی بہتری کے لیے کہ دنیا میں اگر آزمائش ہو بھی جائے لیکن آخرت تو سمر جائے گی کلمہ پڑھنے سے ملاد میں اپنے برابر بٹھانا شروع کر دیں اور کہیں کہ رحمت کا مطلب یہی ہے تو یہ رحمت کا مطلب نہیں ہے رحمت کا مطلب یہ انہیں دعوت دو کہ تم رحمت سے خالی ہو اور رحمت ملنی تب ہے جب تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے یہی وجہ تھی کہ والے لوگ جس طرح گزرتے سلام کہتے ہیں اجنبی بھی سلام کہتے ہیں تو سلام کہنے والے نے کہا اجنبی بندہ تھا آپ نے اس کو جواب دیا امام نووی نے کتاب اور اذکار کے اندر اس کو ذکر کیا ہے جب آپ نے اس کو جواب دیا تو وہ تھوڑا آگے گیا تو پیچھے سے کسی نے آکے بتا یہ گزرنے والا تو یہودی تھا اور اس نے آپ کو سلام کہا حالانکہ مسافہ بھی نہیں کیا صرف اس نے سلام کہا اور آپ نے اس کو سلام کا جواب دیا اور وہ تو یہودی تھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی اٹھ کے اس کے پیشے دوڑ پڑے جا کی اس کو پکڑا اور لفظ کیا بولے رد علیہ سلام میں نے جو تجھے سلام کہا وہ میرا واپس کرو تو پھر جاؤ یعنی یہ ان لوگوں کی بات ہے جنہ قرآن کہتا اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان کی طرح ہوا یعنی اپنے ٹائٹل میں اور انداز میں حاصل ہوگی ورنہ نہیں ہوگی انہوں نے اس سے کہا میرا سلام واپس کرو تمہیں سلائق نہیں تھے کہ میں تمہیں جواب دیتا اور میں بے خبری میں جواب دے بیٹھا ہوں اب اس پر محدثین نے بحث کی کہ آخر عمل ہے صحابی رسول علیہ السلام کا تو اس پر بھی بحث ہونی چاہئے کسی کو پکڑائی ہے کہتے ہیں میرا شاپر مجھے واپس دے دے نہ کسی برتن میں جالنے والی چیز کو سلام کہا جاتا ہے سلام لفظ ہیں بولے گئے ہیں فضاء میں شامل ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں ہاں لکھے گئے نام آمال میں تو یہ واپس کرنے کا کیا مطلب تھا واپس ہو کیسے سکتا تھا سلام تو مہدیسین نے جواب دیا اصل میں انہیں پتا تھا کہ یوں اب سلام کسی چیز میں ڈال کے واپس نہیں دے سکتا یہ مجھے لیکن وہ اپنا ریکارڈ درست کرنا چاہتے تھے کہ اگر کسی دیکھنے والے نے مجھے دیکھا ہے کہ میں اور میں اٹھ کے اس لیے پیشے گیا ہوں کہ جس نے مجھے سلام دیتے سنا ہے وہ کم از کم مجھے واپس مانگتے بھی سن لے کہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ ان لوگوں کو سلام کہا جائے اب آپ دیکھیں کہاں وہ اسلام اور کہاں آج والا اسلام کہ جس میں یہ نام نے ہاد سکالر بظاہر دعوے دار ہیں براد مائنڈ ہونے کے اور یورپ اور امریکہ کی گلیوں میں دھول چاٹنے والے اسلام سے اتنے بے خبر ہو کر اس چیز کو کہہ رہی ہیں کہ یہ خلق ہے اسلام کا اور یہ دین ہے تو کیا صحابہ معذلہ انہیں خلق کا نہیں پتا تھا انہیں تم ناتیں لکھو تم بے شک مسلمانوں کے ساتھ مکان سجانے میں شامل ہو جاؤ اگر تم نے ان کا کلمہ نہیں پڑنا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تمہیں نہ کوئی ملاد کا جلسہ کام آئے گا نہ کسی سکھ کی لکھ ہوئی نات کا کوئی اسے کوئی فائدہ ہوگا کیونکہ قرآن مجید برآن رشید میں موجود ہے کہ یہود کو پہچان تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اللہ کے نبی لیکن جاننا اور چیز ہے اور ماننا اور چیز ہے جاننے سے جنت نہیں ملتی ماننے سے ملتی ہے وَقَانُوا مِن قَوْلُ يَسْتَفْتِحُونَ یعنی یہود کی جب جنگیں ہوتی تھی تو ان کی آسمانی کتابوں میں لکھا تھا کہ نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہنو کفروز ہوں گے تو یہ سرکار کے نام کے صدقے دعا کرتے تھے کیونکہ یہودی تھے وہا بھی نہیں تھے وسیلے سے دعا مانگتے تھے ابھی سرکار پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور یہ آیت ہے قرآن کی یستفتہونا فتح طلب کرتے تھے کافروں کے مقابلے میں یہ یہود اللہ فرماتا فلم ما جاء ہم جب آئے ان کے پاس کون معرفو جن کو یہ پہلے پہچانتے تھے اپنی کتاب میں نشانیوں کی وجہ سے کافروں بھی پہچاننے کی نفی نہیں کی ماننے کی کر دی اللہ فرماتا ہے پہچانتے تھے مگر جب وہ آئے تو انہوں نے کفر کیا اور کلمہ نہیں پڑا حسد میں پڑ گئے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ دعوت میں سے ہوں گے اور یہ تو قریش میں آگئے ہیں ہم تو انہیں کا کلمہ نہیں پڑیں گے تو اللہ نے فرما فلانت اللہ الالکافرین لانت اللہ کی کافروں پر یہ کس کافر پہ یہاں لانت ہے جو سرکار کو نبی جانتا تھا مانتا نہیں تھا تو نصح قرآنی سے یہ پتا چلا کہ سرکار کے بارے میں صرف تعرف بیسیت نبی یہ نہیں معرفت نہیں تھی کہ یہ میرے گھر میں میرے بیوی کیاں پیدا ہونے والا بچہ میرا ہی ہے اس پر انہیں اتنا یقین نہیں تھا جتنا انہیں رسول اللہ کے نبی ہونے پر یقین تھا مگر پھر بھی کلمہ نہیں پڑا تو اللہ نے فرما فلانت اللہ الالکافرین اب جہاں رب نے لانت فکس کر دی ہو اس کے خاتمے کے لیے ایک چیز ہے وہ رحمت ہے کہ وہ کلمہ پڑھیں تو آج کی غیر مسلم ان کو رحمت سرکار کی دو ہم نہیں کہتے کہ اس کا دیرہ تن کرو مگر جو رحمت ہے وہ ہے دعوت اسلام ان کو دعوت اسلام دو ان کے کو ہو ابھی تک تم کفر میں ہو کلمہ پڑھو گے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ملاد منانے کا بھی فائدہ ہوگا نات پڑھنے کا بھی ہوگا نماز پڑھنے کا وہ ساری چیزیں بعد میں ہیں پہلے یہ ہے کہ تمہارے لیے رحمت کا دروازہ تو کھلے اور وہ اور جو دین دار طبقہ ہے اس میں آگے دین خالص ڈھونڈ نہ مشکل کتنا ہے اب جو لوگ ملاد کی محافل میں ایسے غیر مسلموں کو بٹھاتے ہیں ایک سال نہیں ہر سال بٹھاتے ہیں اور اگلے سال تک بھی پکے کافری ہوتے ہیں کلمہ پھر بھی وہ نہیں پڑھا ہوا تو ان کو بلاؤ دعوت دو اسلام کی پھر بلانے میں حرج نہیں وہاں بٹھاؤ جہاں اس کو دعوت دے کر کہ تیرا یہ کام ہے تو پہلے کلمہ پڑ اور اگر ان کی تعظیم ہو ان کی توقیر ہو تو وہ تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی جب سرکار خود جو سارے رحموک اللہ نہیں کہنا کہ اللہ ان پہ رحم کرے یہ فرماتے تھے رب تمہاری اصلا کر دے اب یہ جملہ آج یہ لوگ ان کے سامنے کہیں تو وہ کہیں کہ تم نے اچھا ہمیں بلا کہ ہماری انسلٹ کر دی ہے کہ ہماری اصلا ہی نہیں ہوئی آج تک تو اتنا تضاد آ چکا ہے اس یعنی دین کے کام کے اندر بھی جو اصل مدنی طریق ہے اس کے اندر ان کے لئے ہدایت کی دعا کرو وہ مسلمان ہو جائیں ان کو تبلیغ کرو کہ وہ کلمہ پڑھیں نہ یہ کہ انہیں کہو ملاد کا چراغہ سکھ تو نے کر لیا تیرا بھی بیڑا پار ہو گیا سکھ کروڑ ناتیں بھی لکھ لے اگر وہ میرے نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا تو پھر قرآن کہتا ہے فلم ماجا اہم معرف کفر بھی یہ کروڑ نات لکھنے والا اتنی معرفت دونین رکھتا جتنی وہ رکھتے تھے جن کو اللہ کہتا ہے کہ وہ پہچانتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کو لیکن اللہ کی لعنت ہے کافرین پر کہ جاننے کے باوجود جو مانتا نہیں اس کے لیے مزید سختیاں ہو جاتی ہیں